اور کوئی قوم سچائی دیندیری پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے کہاں تک آواد کر سکے گا اللہ اس کی بدت کرے چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا حضوروں گل بلے تھی باغ میں ایک شورتہ گل تھا کھلی جب آنکھ نرگی کی نرگی سی نہ تھا جو زخار کچھ باقی بتاتا باغ مارو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا یہاں غنچا یہاں گل تھا ابی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی کتنے تھے تیس ہزار تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں اور سامنے باہان جو تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آئے ہوا تھا اور قادسیہ کے میدان میں بھی تیس ہزار صحابہ تھے اور ادھر سے جو رسم تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا ان کے ساتھ اللہ تھا ہم اللہ کو ساتھ لیں سارے اسباب اختیار کریں مالداروں سے کہتا ہوں میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کر آیا کہ اس سال ساری زکاة ان غریبوں میں تقسیم کریں آپ تک تو ہر حد بھی نہیں پہنچ سکی گیا اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکاة غریبوں میں ان میں تقسیم کریں ان کے گھر جا کر دیں کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو سات نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی تو بس میں معافی چاہتا ہوں آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا تو آپ دروش بھی پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ حسن لے لے محمد وعلا آل محمد کما تحب و تردہ اللہ ملک الحمدکا ما انتا اہلوه وفال منا ما انتا اہلوه انکا اہلو تقوہ و آلو المغفر اے میرے رب ہمیں تسلیم تو ہم سے ناراض ہو کیا تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھا تو ہمیں بلاتا رہا ہم نے پیشے ملک نہیں لکا تو نے ہمیں حرام سے روکا ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنائے تو نے بے ہائی سے روکا ہماری نسل نے کپڑے اتار دیں تو نے اس کی حلال کا کوہ ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے دھوکے میں ڈوب گئے طاقتور ظالم بن گیا مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ ماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہمارا قانون ظالم ہیں ہم سارے ظالم ہیں گریب بھی امیر بھی مرد بھی عورت یا اللہ اس صافت کو ہم وینٹیریٹر سے نہیں ٹال سکتے ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے یہ تو نے بھی دیا تو یہ سے ٹالے کر یا اللہ تو اللہ کل شاہن خدیقی رکھ تو شوال اللہ ویریت ویریبالے ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے اٹھنا چاہے تو لڑ نہیں سکتے یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں عزت ذلت تیرے ہاتھ میں تو ہماؤں کا مالک تو پانیوں کا مالک تو سمندروں کا مالک اور مالک ساڑی منیتی ہے مان جائے اللہ میرے پہ کچھ نہیں ہے خالی جبلی ہے یہ سارا دعوان نفرتوں سے فرقہ واریت سے سود سے جھوٹ سے قتل و غارت سے بے حیائی سے بے پردگی سے ہر بلاک ہمارے دم لیکن میرے مولا میرے مالک رب تو تو یا نا یاد ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا لا الہ الا اللہ کام اقرار کرتے یہ تجھے سب سے زیادہ پسند محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند آئیہ ہمارے پاس بہت سے نافر وانیہ ہے میرے مولا ہم پیسے کے غلام بن گئے شہرت کے غلام بن گئے موت کو بھول گئے کمر کو بھول گئے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول اس بڑی عفت میں ہم کو زور ہوا رہے ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا نام تو مامولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے یہ تو بہت بڑی عفت ہے میرے اللہ تو دور کردے یا اللہ تری منتہ دور کردے یا اللہ تری منتہ دور کردے میرے مولا میرے مولا دور کردے میرے مالک اپنے حبیب کے حاصل کہ تو فرد کہ اللہ وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کہ تو فرد مرمانا اپنے محبوب کے صدقے ہماری مسئبت ہٹا دے یا اللہ کچھ نہیں ہے نہ دوا ہے نہ اسپدال ہے نہ ڈاکٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف تو ہے آجا یا آجا تو لا مکان لا زمان ہے تو آنے جانے سے پاک ہے یہ ہماری اہمکانہ فریاد ہے آجا میرے مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ تیرے آنے سے قوم بنے گا کسی ہٹا دے سب تری اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ تو میں بائیس کروڑ عوام کی طرف سے تیری آرگاہ میں تبہ کرتا انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنیا ہے میں ترے حقیر بنگار بند ہوں میرے ساتھ بے شمال لوگ رو رہے ہو گیا میں تو ٹی بی پر نظر آ رہا ہوں شاید ریاکاری ہو لیکن جو بچیاں بچے بڑے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا ان کے آنسو تو پاکیس ہیں اور آنسو تو جو بڑے پسند میرے مالا فقیروں کی تفین یاری بڑوں کی تفین اپنے ان نیک بندوں کی تفین جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں جن کے دامن گناہوں سے صاف ہیں ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے خالی نہیں ہے لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹھال دے اس کا علاج ہمیں دے دے یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے تو ہر چیز پر قادر ہے تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ تو جتنے بھی اس کیلئے کوشش کر رہے ہم سب کی مدد فرما اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیرت آفر ہوا جو زندگی معاف کی جنگل ہر رہے ہیں یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں ان کے درجہ بلند فرما جو مریض ہو گئے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہم لاکڈاؤن کرتے ہیں ایک ایک کمر میں دس آدمی بیٹھے ہیں لاکڈاؤن کا کیا فائدہ یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا یہ صحفت ہوئی لاکڈاؤن سے نہیں جائے گی یہ صرف فوضل سے جائے گی پھر مولا جیسے چھوٹا بچہ ارو درو دماغ سے کہتا اممہ ہن میں تھک پہ رو رو کی ہن تو میری گل مان جاؤ میرے مالک میرے اللہ رو رو کی تیرے سب رہے ہیں تھک گئے رہے ہیں مان جائے اللہ مارا پاسو کچھ نہیں اپنے حبیب کی تو فیر ان کے صحابہ کے تو فیر ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پر چڑ گئے ہیں سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کی تفیل یا اللہ پوری دنیا سے اس صحابت کو ہٹا دے تیرا نبی رحمت للعالمین تھا رحمت للمسلمین نہیں تھا میں یا اللہ انہی کی تفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات اتا فرما وہ بھی تیرے بندے ہیں تو نے انہیں بنایا ہے انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا ان کا قصورہ پر تیرے بندے ہیں تجھے ان سے بھی پیار ہے یا اللہ پوری دنیا کے چھ سات بر عظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گار چکی ہے یا اللہ تو ان کو سب کو اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریف ہیں یا اللہ اس طرح حج بھی نہیں ہوگا حرم میں یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی رحمت اللہ آج صرف وہاں کام کرنے والے طرح رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ